حسد دوستوں سے ہوتا ہے رشتہ داروں سے ہوتا ہے پڑوسیوں سے ہوتا ہے ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے اللہ معاف کرے اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے ناتخواہ کو ناتخواہ سے حسد کروا سکتا ہے جب نبیوں کے بچوں کو حسد کروا دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں تو یاد رکھئے اب سوال میرا یہ پہلا ٹیسٹ کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہر کسی اور کی بات کرو نا کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ ہے اس کی تعریف کیوں ہو رہی لگتی ہے دوسرا ٹیسٹ کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے یہ پھر اور آگے پڑ گیا ایک دکان تھی دو دکانیں ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی پاکستان سے بار بھی بزنش شروع کر دیا اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا ایک اور گاڑی لے لی اچھا اور مشہور ہو گیا ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا آپ ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں تیسرا اور آخری ٹیسٹ کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اللہ نہ کہہے اس کی گاڑی لگ جائے اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے یا وہ بدنام ہو جائے اس کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام مزہ آ گیا اپنے دل پر بندہ افسوس کرے اتنا برا دلیں میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برائی ہوتا ہے تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھئے تین ٹیسٹ بتا دی ہیں اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کلیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تحریف اچھی نہیں لگتا ہے جس کی بروادی کا دل چاہتا ہے اب سمجھ لو کہ ڈائیگنوز ہو گئی یہ پوزیٹیو آ گئی ہے علاج کیا ہے سب سے پہلا علاج سبحان اللہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے مسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے اور وہ ہے دعا اللہ سے دعا کرتے رہا اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے حسد بھی نکال دے تکبر بھی نکال دے اے اللہ اجب بھی نکال دے ریاکاری بھی نکال دے اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالہ کر دے رو رو کہ اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو وہ قریم ہے نگاہ رحمت فرمائے گا یہ دل صاف ہو جائے گا یہ پہلا علاج دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا یہ سمجھ لو ایک انجیکشن بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا آپ اس کو توفہ دیں اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے اچھا نہیں لگتا آپ کہہ رہے ہیں اس کو توفہ دیں کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے توفہ دو گے محبت بڑھے گی ایک آخری علاج لے لو وہ کیا ہے؟ آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب پرابلم ہے نا آپ اس کی دولت کے لئے دعا کریں یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دیتے یہ انٹی بائٹیک ہے لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے یہ اتنا مشہور ہو گیا آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈال دے آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے یار اتنا خوبصورت ہے یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دیتے ہے مشکل جب آپ دعا کریں گے آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑھ رہا ہے یہی تو علاج ہے لیکن ہوگا کہ اینڈ آف ڈا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا یار وہ اور ترقی کر گیا اس کا کاروبار اور بڑھ گیا تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لئے بڑھنا ہی تھا اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے تو ہمیشہ یاد رکھیں جبکہ کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں آج تو پرابلم یہ ہے کہ ساتھ کھاتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کونسا موڈل ہے یہ والا موڈل اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاو مٹھائی بھی کھا لیں گے جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سوت کے پیسو سے لیے اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی شاندار دعوت نیا گھر بنایا بریانی بھی کھائی کھانا بھی کھایا جیسے ہی بار نکلے یہ دو نمبر کے پیسو سے گھر بنایا تمہیں پرابلم کیے اللہ اسے ترقی دے رہا ہے ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر خوش ہو نہ سیکھو آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے